بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر ارسلان خالد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سائلج کے مطلق ٹوٹل انفارمیشن دی جائے گی مفید انفارمیشن جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سائلج آپ نے کس طرح بنانا ہے کون کون سی فصل کا سائلج بن سکتا ہے سائلج بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے استعمال کیا کس طرح کرنا ہے اور آپ نے ہر جنور کو کتنا سائلج دینا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھیں تاکہ اس میں کوئی بھی چیز آپ سکپ نہ کر سکیں اور ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کیا کریں تاکہ جتنے بھی دوست ہیں بڑے دوست اس طرح کے ہیں جن کو سائلج کا ہی نہیں پتا وہ جو کشمیر والی سائیڈ پہ یا پوٹھو آر ریجن میں رہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ سائلج کس طرح بنتا ہے سائلج ہوتا کیا ہے تو کون سی فصل کا بنتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جن کو یہی نہیں پتا کہ سائلج ہوتا کیا ہے اور اس کو بنانا کس طرح ہے پھر اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہوتی ہے تو اصل میں سائلج بنانے کا پاکستان میں مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پورا سال جو ہے وہ ایک لیول کی خوراک ملتی ہے پورا سال آپ کو بارہ مہینے کے ہی لیول پہ خوراک ملتی رہتی ہے کبھی آپ سین ڈاؤنس نہیں آتے جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی آپ کے جنور کی ہیلتھ بھی بہتر رہتی ہے دیکھیں پاکستان میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ سیزن ٹو سیزن جو کروپ ہے جو فصل ہے وہ ویری کروی ہوتی ہے کبھی کوئی برسیم آجاتا ہے کبھی لوسن آجاتا ہے کبھی ہرہ چارہ دوسرا آجاتا ہے تو اس میں یہی چیزیں ہیں کہ جس طرح ابھی چارہ مختلف ہوگا چارہ کم ہو جائے گا لیٹس پوز برسیم ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو جب آپ دوسرا چارہ شروع کروں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن ڈراؤپ ہو سکتی ہے تو سائلج بنانے کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ آپ کے پاس ساری چیزیں سامنے آپ کے آتی رہیں کہ آپ کے پاس پورا سال ایک لیول کی خورا کریں اور آپ کی جنور کی پروڈکشن جو ہے ڈسٹر بنا ہو تو چلتے ہیں سائلج بنانے کا پروسس جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائلج کون کون سی فصل سے بنایا جا سکتا ہے اس کی غزائیت کیا ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلے پیارے فارمر دوستو سائلج مکعی کا بنایا جاتا ہے چری کا بناتے ہیں لوگ باجرے کا بناتے ہیں اور جوی کا بناتے ہیں سائلج بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جس طرح بارشیں ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے پاس چارہ نہیں ہوتا تو بارشوں میں بھی آپ کے پاس وہ پروپر ایک خوراک مجود رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جنوروں کی پروڈکشن جو ہے وہ ڈراپ نہیں ہوتی تو ایک تو سائلج بنانے کا مقصد یہ ہو گیا ابھی کون کون سی فصل سے بنایا جاتا ہے وہ آپ کو ہلڑی بتا دیا ہے جس میں مکعی چری باجرہ اور جوی کا استعمال کیا جاتا ہے سائلج بنانے کے لیے تو اس میں پروسس کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مکعی کی سیلیکشن کی جاتی ہے مکعی کی سیلیکشن اس لیول پہ کی جاتی ہے جس لیول پہ اس کی نیوٹریشن زیادہ سے زیادہ ہو نیوٹریشن زیادہ سے زیادہ سے مراد ہی ہے کہ اس میں جو مکعی کا دھانہ ہے وہ پروپر دو دیا اور اس کی نیوٹریشن والیو زیادہ ہو تو اس کو سیلیکشن کرنے کے بعد پھر اس کی کٹوٹی کی جاتی ہے کٹوٹی کرنے کے بعد اس کی چاپنگ کی جاتی ہے چاپنگ کرنے بعد دیکھیں نا جس طرح یہ ٹرالیاں لے کے آ رہی ہیں اور ٹرالیاں لے کے آتی ہیں ٹرالیاں وہ لاؤ کے پلٹا دیتی ہیں تو جو بھی ہم نے بنکر بنایا ہوا ہے اس میں ہمیں بنکر ہم میں آکے اس میں ڈال دیتے ہیں ٹرالی اگر بنکر نہیں ہے آپ نے پٹ بنانی ہے یا آپ نے دھڑ بنانی ہے تو اس میں آپ نیچے شاپر ڈال کے اور اوپر دیکھیں جس طرح سائلج ڈال دیتے ہیں اس کو پھر اوپر کور کر کے اس میں اوپر مٹی ڈال کے تو پراپر اس کی پریسنگ کر کے اس کو اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں جب اس کی پراپر فرمنٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کا پراپر میکنیزم پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسے ایک سائٹ سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں یہ سائلج کیس طرح کٹوتی ہو گیا یا چاپنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے ماشاءاللہ مکہی کے دھانے کی مقدار بڑی اچھی ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ویڈیو میں اگر آپ کو کئی نظر آئے تو ابھی یہ دیکھیں ٹرالی ڈال کے گئی ہے تو یہ ٹریکٹر آگیا اس کو سیدھا کرنے کے لیے وہ پراپر ہر سائٹ سے ایک طرح کی دھاڑ بنایا گا چاروں سائٹوں سے چاروں سائٹوں سے جب ایک ہی طرح کی وہ جس طرح توری کی دھاڑ ہوتی ہے اس طرح دھاڑ بنا آکے پھر اس کے اوپر ٹریکٹر چلائیں گے ٹریکٹر چلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کو ائر ٹائٹ کیا جائے اور ائر ٹائٹ کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس میں فرمنٹیشن یا علی وغیرہ لگنے کا جو پراسس ہوتا ہے وہ جو ہے کم سے کم ہو جائے تاکہ آپ کا سائلج جو ہے وہ اچھے لیول پر ایک آ جائے اور اچھی اس کی نیوٹریشن ہو اور وہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں ابھی اس میں وہ اس کی پراپر شیپ بنا رہا ہے کور کرنے کے بعد کچھ لوگ تو اس میں اناکولنٹ کا استعمال کرتے ہیں جو فرمنٹیشن ہوتی ہے اس کی اور وہ جو ہے سائلج جلدی تیار ہو جاتا ہے فرمنٹیشن جلدی کر دیتا ہے اناکولنٹ کا استعمال کچھ لوگ بنکرز میں کرتے ہیں کچھ لوگ بیل بنا دیتے ہیں ابھی بہت ساری مارکیٹ میں بیلز بھی آتے ہیں اسی کلو کی آتی ہے ایک ٹن کی آتی ہے چالی کلو کا بیگ آتا ہے تو وہ کچھ لوگ اناکولنٹ استعمال کر کے ڈریکٹ اس کی پیکنگ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بعد میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں مارکیٹ میں بھی سیل ہوتا ہے پرچون لیول پہ تو ابھی سائلج بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ابھی اس کی غزائیت کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جو مویسچر کا لیول ہوتا ہے وہ 60 سے 70% تک ہوتا ہے اور اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا خوراک ہوتی ہے اس کی سی پی جو ہے 9% تک بھی چلی جاتی ہے اگر آپ نے اچھا سائلج بنایا ہے 10% تک بھی چلی جاتی ہے اچھے سائلج کی تو اس میں دیکھیں نا ابھی یہ فرمنٹیشن ہوتی ہے 45-50 دن اس کو رکھنے کا ڈمپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈائیجیشن ہے وہ جلدی ہوگی اب جیسے ہی اس فرمنٹیشن اس کی ہوگی تو اس کی ڈائیجیشن بھی بہتر ہوتی جائے گی اور ڈائیجیشن بہتر ہونے سے جانور کا جو حازمہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا تو اس میں دیکھیں فرمنٹیشن یہ مویسٹر آپ کو بتا دی ہے جو سائلج کا ڈرائی میٹر ہے وہ 30 سے 40% تک ہوتا ہے نیوٹریشن ویلیو اس کی سی پی آپ کو بتا دی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں بہت سے اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں نا ابھی ساری چیزیں اس کو پرابر بیل بنا کر اور اس کی دھاڑ بنا دی ہے اور دھاڑ بنا کر اس کو کور کر دیں گے اور جب 40 45 دن گزر جائیں گے تو پھر اس کو استعمال اس طرح کریں گے کیک کی طرح یعنی کہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس کو کٹیں گے اور استعمال کرتے رہیں گے اس کو اور استعمال کرتے کرتے اس کی جب غزائیت جو ہے جنور کی اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جنور کی جو پروڈکشن ہے وہ بہتی اچھی چلی جاتی ہے آپ کی پروڈکشن آٹوماتیکلی اوپر چلی جاتی ہے آپ کی فیڈ کاسٹ کم ہوتی ہے آپ کی پر لیٹر کاسٹ کم ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی ساری سمجھ لگی ہوگی دیکھیں اسی طرح مطلب اسی طرح ہوتی ہے جب سائلج آئے گا اس کی پریسنگ ہوگی پریسنگ ہونے کے بعد پھر اس کا ابھی سیزن بھی چل رہا ہے جس طرح لوگ بنا رہے ہیں دھڑے سائلج آئے گا اس کی پریسنگ ہوگی پریسنگ ہونے کے بعد اس کا کور کر دیں گے پھر اس کو ائر ٹائٹ مین چیز ہوتی ہے ائر ٹائٹ کرنا اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں سے ہوا کو انہی گزرنے دینا یا جو آپ نے اوپر پولیتھین کا بیگ یوز کرنا یا اپنے اوپر شاپر یوز کرنا وہ اچھی کنڈیشن کا ہونا چاہیے تاکہ وہ پھٹے نہ بکریاں وغیرہ یا جنور وغیرہ یا کوئی بھی چیز اوپر چڑھے تو وہ پھٹے نہ تو یہ سائلج آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور آپ اسے اچھے لیول پہ لے کر جائیں تو اس میں میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں بنانے کا طریقہ بھی کون کون سی فصل سے بنایا جاتا ہے اس کی بنکر میں بھی لوگ اس کو لگاتے ہیں بیلز میں بھی لگاتے ہیں پلاسٹک کی ریپنگ بھی ہو جاتی ہے دھڑیں بھی لگا لیتے ہیں کچھ لوگ نیچے زمین میں کھڑا لگا کے اس میں بھی کرتے ہیں اس میں بھی پرائسنگ وہ اچھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی نیوٹریشن ویلیو بتا دی ہے حضم بہت جلدی ہو جاتا ہے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کام آ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پروپرلی پہنچتی رہے اسلام علیکم